اسلام علیکم ویلکم ٹو سمران مکس انفو یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پائی نیٹ ورک کی کی ویسی کے بارے میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ خود اپنی پائی نیٹ ورک کی کی ویسی کر سکیں گے تو سب سے پہلے جو آپ نے دو چار چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا جو پائی نیٹ ورک پر اکاؤنٹ ہے اس پر آپ نے جو نیم رکھا ہوا ہے وہ والا نیم اس کے سپیلنگ بلکل آپ کا جو شناختی کارڈ ہے جو سیم والا شناختی کارڈ ہوتا ہے جس میں انگلش اور اردو دونوں لینگویجز ہوتی ہیں بلکل سیم اسی جیسا ڈیٹا ہونا چاہیے نام اور سپیلنگ اسی جیسی ہونے چاہیے جیسے آپ کا نام اگر محمد عمر ہے تو اس کے سپیلنگ وہی ہوں جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ہیں ٹھیک ہے اور نام بھی وہی ہو کی ویسی کرنے سے پہلے آپ نے ان تین لائنوں پر کلک کرنا ہے اور ادھر آکے سب سے پہلے آپ نے اپنی جو فیس بک ہے اس کی ویریفکیشن کر لینی ہے یاد رکھیں جو فون نمبر ہے وہ اگر آپ کا ویریفائی نہیں بھی ہوگا تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن فیس بک آپ نے ضرور ویریفائی کرنی ہے سیمپل ویریفائی پر کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی فیس بک جو نہ وہ اٹیچ کر دینی ہے پائی نیٹورک کے ساتھ بلکہ خود ہی اٹیچ ہو جائے گی تو آپ نے اتھینٹیکیشن کر دینی ہے تو وہ ویریفائی ہو جائے گی اور ادھر ٹک کا نشان لگ جائے گا ٹھیک ہے فون نمبر ویریفائی کرنا ضروری نہیں ہے میں نے ابھی تک نہیں کیا لیکن پھر بھی میری ساری کی ویسی بھی ہو گئی ہے اور میری مایگریشن بھی ہو چکی ہے اور آپ کی جو فیس بک ہے نا وہ بھی آپ کا جو اوریجنل نیم ہے نا اسی نیم کے ساتھ ہونی چاہیے جیسے یہ دیکھیں میرا پائی نیٹورک پہ نیم ہے مدسر اشتیاک میرا فیس بک پہ بھی یہی نیم ہونا چاہیے اور میرا آئی ڈی کارٹ پہ بھی یہی نیم ہونا چاہیے پھر آپ کی جو کی ویسی ہے وہ ضرور اپروو ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنی جی میل جو ہے نا اس کو ویریفائی کرنا ہے جی میل کوئی سی بھی ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے نام والی ہو یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اس پہ بھی آپ نے ویریفائی پہ کلک کرنا ہے تو جی میل پہ ایک لنک جائے گا اور وہ لنک جو ہے نا آپ کے ان بکس میں بھی جا سکتا ہے اور سپیم فولٹر میں بھی جا سکتا ہے جی میل کے تو وہاں کلک آپ کریں گے ویریفائی پہ تو وہ بھی ویریفائی ہو جائے گا اور ادھر ٹیک لکھ جائے گی اس کے بعد identity verification KYC یہ جب پاس ہوگی تو ادھر بھی ٹیک لکھ جائے گی میری پاس ہو چکی ہے اس کے بعد پاس فائد ہے وہ آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو کارلیں وہ بھی اپ ڈیٹ کریں گے تو ادھر بھی ٹیک لکھ جائے گی تو یہ ضروری ہے والا اشناتی کڑ ہونے چاہیے یعنی انگلیش لینگوج والا جس پہ سیم ہوتی ہے جس کو سمارٹ کارڈ بولتے ہیں جس پہ انگلیش بھی لکھی ہوتی ہے اور اردو بھی لکھی ہوتی ہے اردو والے آئیڈی کارڈ سے آپ نے کیو ایسی نہیں کرنی ورنہ وہ اپروو نہیں ہوگی یا پھر پاسپورٹ ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں یا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو کیو ایسی کرنے سے پہلے آپ کے پاس پائی بروزر ہونا چاہیے آپ نے پلے سٹور میں جانا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے نا پائی بروزر یہ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ذرا ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے مین نیٹ ہوم کے نیچے ٹھیک ہے مین نیٹ پہ کلک کریں گے نا تو ادھر آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ آپ کی ٹرانسفریبل پائی کتنی ہے یہ دیکھیں میری جو ٹرانسفریبل پائی ہے نا وہ اب ہیں فورٹی ٹو اور میری جو ٹرانسفر ہو چکی ہیں جب میں نے کیو ایسی کی تھی وہ دو سو آٹھ ہیں تو آپ کی ٹرانسفریبل بیلنس میں جتنی بھی ہوں گی نا پائی یہ کیو ایسی کرنے کے بعد آپ کی مائک گریٹڈ میں چلی جائیں گی اور وہ ہی سیل ہو سکیں گی ٹھیک ہے اب سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے اس پہ آپ نے کلیک کر لینا ہے یہ آٹھ کے آٹھ سٹیپ کلیر ہوں گے تو آپ کی پائی آپ کے وائلٹ میں آنگی اور پھر سیل ہوں گی یہ آٹھ کے آٹھ گرین ہونے چاہیے پہلا سٹیپ کاؤنس ہے کہ آپ نے پائی بروزر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوسرا سٹیپ ہے دوسرے نمبر پر آپ نے وائلٹ کریئٹ کرنا ہے اور یاد رکھیں وائلٹ جب آپ نے کریئٹ کرنا ہے اور اس کو جب کریئٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک فریز ملے گا چوبیس ورڈز والا اس فریز کو فوراں کپی کر کے یا اس کا سکرین شائر لے کے آپ نے اپنے موبائل میں رکھنا ہے اور اس کو بھولنا نہیں اگر وہ آپ بھول گئے تو سمجھیں آپ کا اکاؤنٹ ضائع ہو گیا آپ کے اکاؤنٹ کا پھر کوئی حال نہیں ہوگا تو وہ والا فریز آپ نے کسی کو دینا بھی نہیں حتیٰ کہ جو پائی نیٹ ورک کہنا اس کی انتظامیہ اس کے مارڈریٹر اس کے ایڈمنز بھی آپ سے فریز نہیں مانگ سکتے تو وہ فریز آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے وہ آپ کا فریز ہے وہ چاب بھی ہے آپ کے وائلٹ کی ٹھیک ہے یہ بھی کلیر ہو گیا تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ نے وائلٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ کو وائلٹ کی جو چوبیس ورڈز والی فریز ملے گی وہ آپ نے تیسرے نمبر والے سٹیپ پر لگا کے اوکے کار دینا ہے تو یہ تیسرے نمبر والے سٹیپ بھی گرین ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو چوتھا سٹیپ ہے نا اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے آپ نے چوتھے نمبر سٹیپ کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہ آجے گے آپ کے سامنے لاک اپ سیٹنگ ادھر گلتی نہیں کرنا ہے یہ ایک دفعہ ہونی ہے دوسری دفعہ نہیں ہونی اس کو اوپر سے آپ نے ہنڈر پرسنٹ پر رکھ دینا ہے اور نیچے سے آپ نے رکھنا ہے ٹو ویکس پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی پائی ہیں آپ کی ہنڈر پرسنٹ یعنی کہ ساری کی ساری جو ٹرانسفریبل ہیں سو دوسو پانسو ایکزار دوزار وہ جب مایگریشن ہو تو وہ آن لاک ہو کے دو ہفتے بعد آپ کے پاس آجیں اور آپ سیل کر سکیں ادھر گلتی آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے ہنڈر پرسنٹ رکھ دیتے ہیں اور نیچے سے تھری ایئر پہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب بھی کی وائسی ہوگی آپ کے کوئن آپ کے پاس آئیں گے لیکن پھر بھی آپ تین سال تک ان کو سیل نہیں کر سکیں گے یہ دوزار تئیس چال لینا تو دوزار چھبیس تک آپ ان کو سیل نہیں کر سکیں گے اس لئے نیچے سے ٹو ویکس پہ رکھنا ہے ٹو ویکس پہ رکھنا ہے اس کو کمیٹ کر دینا ہے سیف کر دینا ہے اس کے بعد ہے پانچ نمبر سٹیپ ساب میٹ یور کی وائسی اپلیکیشن اچھا اس کو آپ نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے پانچ میں سٹیپ کو پانچ میں جو سٹیپ پہنا ہے اس میں آپ نے کی وائسی اپلائی کرنی ہوتی ہے یا تو آپ پائی بروزر میں جائیں اور ادھر کی وائسی پر کلک کریں جا کے جو آپشن بنا ہوگا کی وائسی کا تو خود بھی آپ کی وائسی اپلائی کر دیں گے یا پائی نیٹور کی طرف سے خود بھی آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا آپ کو اس طرح جو ہے نوٹیفکیشن آ جائے گا کہ آپ کی وائسی اپلائی کریں تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اوپن پائی بروزر اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور ادھر آ کے آپ نے سائن ان ٹو پائی بروزر پہ دوبارہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے کی وائسی پائی پہ کلک کر دینا ہے آپ ڈائریکٹ ادھر آ کے بھی کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نوٹیفکیشن نہ آئے اس کے بعد آپ نے اللہو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی کنٹری جوز کرنے اوپر سے ہو رہا ہے لیٹس گو پہ کلک کر دینا ہے پھر آپ نے آئی ڈی ٹائپ پہ کلک کر دینا ہے ادھر آپ کے سامنے ڈرائیور لائسنس کا آپشن بھی آئے گا نیشنل آئی ڈی کڈ کا آپشن بھی آئے گا پاسپورٹ کا اپشن بھی آئے گا اگر آپ کے پاس ڈرائیور لائسنس ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے اس سے بھی कی ویسی کر سکتے ہیں اگر پاسپورٹ ہے تو اس کو سیلیکٹ کر کے اس سے بھی کی ویسی کر سکتے ہیں اور نیشنل آئی ڈی کارٹ تو تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس انگلش والا ہونا چاہیے نیشنل آئی ڈی کارٹ یعنی سمارٹ کارٹ جس پہ سیم ہوتی ہے جس پہ انگلش اور اردو دونوں لینگویج ہوتی ہیں تو وہ آپ کے پاس اگر ہے تو پھر ہی آپ نے کہے ویسی کرنا ہے اردو والے آئیڈی کر سے کہے ویسی نہیں کرنی تو آپ نے سیمپل جو ہے نیشنل آئیڈی کر اس کو سیölیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پیج کو نیچے کو سکرول کرنا ہے نیچے کو جب آپ سکرول کریں گے تو آپ کے سامنے یہ تین آپشن آئیں گے آپ نے تینوں کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر نیکسٹ کر دینا ہے نیکس کر دینا ہے اس کے بعد پھر نیکس کرنا ہے اور پھر نیکس کر دینا ہے ادھر جب آپ آئیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ایک ہے گوڈ اور ایک ہے بیڈ آپ نے گوڈ کو فالو کرنا ہے آپ نے جو پک اپلوڈ کرنی ہے نا آئی ڈی کارڈ کی وہ آپ نے لینڈسکیپ میں کرنی ہے اپنے مبائل میں اور آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ فکس ہو چاروں کونے اس کے مکمل طور پر فکس ہو جب آپ نے تصویر لینی ہے پھر آپ نے آئی ریڈی پہ کلک کر دینا ہے ادھر آپ نے ایڈ فرنٹ فوٹو پہ کلک کرنا اور اپنے آئی ڈی کارڈ کو رہ کے نا اس طرح روشنی بلکل ٹھیک اور کلیر سی تصویر لینی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ کی لینڈسکیپ میں اس کے بعد آپ نے بیک فوٹو لینی ہے آئی ڈی کارڈ کی بلکل اسی طرح آپ نے بیک کی بک لے کے تو نیکس ٹیپ پہ کلک کر دینا ہے ادھر آپ آپ نے اپنی ساری انفرمیشن لکھنی ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھی ہو آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے آپ نے اپنا لاسٹ نیم لکھنا ہے اور اگر میڈل نیم ہے تو وہ بھی لکھنا ہے جیسے محمد عمر خان محمد فرسٹ نیم عمر میڈل نیم اور خان لاسٹ نیم اور اگر میڈل نیم نہیں ہے آپ کا نہ محمد عمر ہے تو خالی محمد فرسٹ نیم اور لاسٹ عمر نیم میڈل نیم نہیں آئے گا پھر آپ نے اپنے جینڈر چوز کرنا ہے ڈیٹا برتھا آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنا ڈاکومنٹ آئی ڈی میں شناتی کٹ نمبر لکھنا ہے ڈیشز کے بغیر پھر آپ نے اپنے شناتی کٹ کی ایکسپائری ڈیٹ لکھنا ہے اور اگر ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے تو مائی آئی ڈی کا ڈاز ناٹ ایکسپائری ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے پھر آپ نے کنٹری اپنی سلیکٹ کرنی ہے پھر آپ نے اڈریس لکھنا ہے لائن ون میں انگلیش میں اڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے اور وہی آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اڈریس لائن ٹو میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سیٹی لکھنی ہے اور سٹیٹ پروفینس یا نہیں کہ اپنا سوبہ سلیکٹ کرنا ہے پنجاب ہے یا جو بھی ہے زیپ کوڈ آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں جا کے جیسے میرا سیٹی سیال کوڈ ہے تو میں لکھوں گا زیپ کوڈ آف سیال کوڈ تو زیپ کوڈ جو سامنے میں لگا دوں گا ادھر آپ نے سارا کچھ کرنے کے بعد آئی ایم ریڈی پہ پھر ڈیٹا ڈال کے کلک کر دینا ہے ادھر آپ کو اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے نا وہ کنفرم کرنی پڑے گی لائٹ جو ہے نا بلکل کلیر ہو روشنی اچھی ہو ٹھیک ہے اور فیس آپ نے بلکل سادھا رکھا ہو اس میں کوئی کیا بیا چشمہ وغیرہ نہ لگایا اور نہ کیا پہنی اور نہ چشمہ لگایا ہو ٹھیک ہے آئی ایم ریڈی پہ آپ نے کلک کرنا ہے ادھر آپ نے اپنا فیس جو ہے نا وہ ویریفائی کروانا ہے ایک دفعہ آپ فیس ویریفائی کروائیں گے اس کے بعد آپ کو دوبارہ کہا جائے گا دوبارہ کروائیں اس میں آپ کو کہا جائے گا کہ سمائل کریں آپ نے سمائل کرنی ہے اور ویریفائی کروا دینا فیس کو آپ نے کیمری کی طرف دیکھنا ہے جب آپ نے فیس ویریفائی کروانا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ساری انفرمیشن آجے گی جو آپ نے ٹائپ کیا آپ ایک دفعہ اس کو چیک کر لیجئے گا کہ کوئی غلطی تو آپ نے نہیں کی ساری چیک کرنے کے بعد آپ اس کو نیکس کر سکتے ہیں یا پھر ایڈٹ کے بٹن پر کلک کر کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے نیکس کرنے پر ساری انفرمیشن دوبارہ آجے گی جس میں آپ کی ایڈی کٹ کی پیکس ہوں گی ٹھیک ہے آپ کا سارا ڈیٹا ہوگا آپ ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں اور کوشش کرنی ہے آپ نے یہ سارا کام پانچ منٹ کے اندر اندر کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ سبمٹ کر دینا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اگر سارا ڈیٹا ٹھیک ہے تو آپ نے یس ڈیٹا ایز ایکوریٹ اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو ہے نا کیوئی سبمٹ ہو جائے گی آپ کو یہ والا میسیج آ جائے گا کانگریجولیشنز کا کہ آپ کی جو ہے نا یہ کیوئی سی اپلائی ہو چکی ہے آپ نے پھر سٹیٹس دیکھنا ہے سی سٹیٹس پہ کلک کر کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی کیوئی سی جو ہے نا اس کا سٹیٹس کیا ہے اگر تو آپ نے سارا کچھ سہی ڈالا ہویا ہے سارا ڈیٹا کریکٹ ہے تو شروع میں آپ کا یہ والا آئے گا ریویو ان پراغرس آپ نے دوبارہ جو ہے نا اس سٹیٹس کو دیکھنا ہے چوبیس گھنٹے بعد چوبیس گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے نا تو آپ کا یہ والا سٹیٹس ہوگا کیوئی سی پاسڈ یعنی کہ آپ کی کیوئی سی اپروو ہو چکی ہوگی اور آپ کا چھٹا سٹیپ کلیر ہو چکا ہوگا جب آپ کا سٹیٹس جو ہے نا وہ کیوئی سی پاسڈ کا آ جائے گا تو آپ کا یہ چھٹا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ گرین کلر کا ہو جائے گا آپ کے ایک سے لے کر چھے تک سارے سٹیپ گرین ہو چکے اب آپ نے ساتھ ماہ سٹیپ اپنا مکمل کرنا ہے تو ساتھ ماہ کیسے کرنا ہے آپ نے آپ نے ساتھ ماہ سٹیپ پہ آنا ہے اور ساتھ ماہ سٹیپ پہ کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ سے وہی چوبیس ورڈز والی فریز پوچھی جائے گی وہ آپ نے ساتھ ماہ سٹیپ میں ڈال کے اوکے کر دینا ہے تو یہ بھی گرین ہو جائے گا پھر ادھر آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ کا آٹھ ماہ سٹیپ وہ پائی والے خود کرتی ہیں پائی نیٹورک والے ہوتی ہیں وہ مائگریٹ ہو کے آپ کے وائلٹ میں آنی ہوتی ہیں تو یہ آٹھا سٹپ خود دوگا جب آٹھا سٹپ آپ کا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے جو پائی ہے وہ آپ کے پائی بروزر کے وائلٹ میں آ جائیں گی وہاں سے پھر آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں پائی بروزر میں وائلٹ میں جا کے دیکھتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ پائی بروزر ہے ٹھیک ہے ادھر آپ نے کی وائی سی کا سٹیٹس چیک کرنا تو اس پہ کیو ایسی پہ آپ کلک کریں گے تو ادھر آپ کو سٹیٹس شو ہو جائے گا جیسے یہ دیکھے نا میری کیو ایسی کمپلیٹ آنا تو لکھا ہوگا ہے کیو ایسی پاسڈ اور میں وائلیڈیٹر بھی ہوں تو اس لئے میرا وائلیڈیٹر کا بھی یہ جو ہے نا سٹیٹس آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس نکر پہ نا یہ آپشن پہ پائے کے دوبارہ کلک کر دینا دوبارہ اسی پیج پہ آپ آ جائیں گے تو ادھر آ کے آپ نے یہ کسی کو بتانا نہیں لیکن آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے آپ بھول گے تو یہ پائے کا کاؤنٹ ضائع ہو گیا تو یا تو وہ آپ ادھر لگائیں گے تو پھر اس کو اپن کریں گے اپنے پائے کے ایک وائلیڈ کو یا پھر آپ نے اگر فنگر پرنٹ لگائی ہوگی تو یہ نیچے والا جو آکشن ہے نا ان لاکھ ویدھ فنگر پرنٹ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ اپن ہو جائے گا آپ کا وائلیڈ تو اس طرح آپ کی پائے ادھر شو ہو جائیں گی آپ کی جب پائے مائیگریٹ ہوں گے تو آپ کا اس طرح کہے گا تو آپ نے اس پہ کلک کر کے دیکھ لینا ہے اس طرح نیچے کو سکرول کر کے یہ جو لکھی ہوگی نا لیکٹ لیکٹ انٹیل ادھر دیٹ جو آئے گی نا اس دیٹ کو آپ کی پائے ان لاکھ ہوں گی یہ دیکھیں نا میری ابھی ایک سال کے لیے لاکھ ہیں کچھ اور کچھ میری ان لاکھ ہو گئی تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چار نمبر کا جو سٹیپ ہے نا لاکھ اولا اس کو نیچے سے ٹو ویکس پہ رکھنا ہے تاکہ دو افتے میں ہی آپ کی ان لاکھ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں جب ان لاکھ ہوں گی تو یہ موو آپ کریں گے تو یہ آ جائیں گے آپ کے اویلیبل بیلنس میں اوپر سے ہونا چاہیے پائی میڈ نیٹ یہ دیکھیں نا پائی میڈ نیٹ اور نیچے موو جب ہوں گی تو یہ ہے نا اویلیبل بیلنس زیرو پینز زیرو ٹو ادھر آپ کی پائی آ جائیں گی ادھر اگر آ گئی تو پھر آپ سیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری ہسٹری دیکھیں میں خود جو پائی لیتا بھی ہوں اور پائی دیتا بھی ہوں یعنی کہ خریدتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں یہ دیکھیں نو پائی ایک پائی پانسو پائی پانسو دس پائی پھر پانسو پائی یہ ساری میں نے لی ہیں اور آگے بیچی بھی ہیں یہ دیکھیں ساری ہسٹری میری دیکھیں اگر آپ نے اپنی پائی مجھے سیل کرنی ہے تو پھر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی مارکٹ کا ریٹ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا اچھا اب آپ نے پائی کسی کو بیجنی ہے تو وہ کیسے بیجنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس اڈریس ہونا چاہیے پائی کا جس کو آپ نے بیجنی ہے اس یوزر کا آپ نے وہ اڈریس کپی کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے جیسے یہ میرا اوپر اڈریس ہے میں کپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے ہی آپ نے بیجنی ہے تو میرا اڈریس جو ہے نا آپ نے لے لیا مجھ سے وہ آپ نے کپی کر کے رکھ لیا آپ نے یہ جو لکھا ہونا پی ریکویسٹ اس پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے یہ جو لکھا ہونا مینولی ایڈ وائلیٹ اڈریس یہاں پر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے وہ والا اڈریس لگا دینا ہے فار اگزمپل میرا ہی لگا دینا اگر مجھے سیل کرنی ہے تو ایسے پیسٹ کر دینا اڈریس اوپر آپ نے لکھ لینی ہے جتنی بھی پائی آپ نے سیل کرنی ہے مثال کی طور پر دو سو کرنی ہے یہ آپ نے لکھ لی اور نیچے سینڈ کے بٹن پر آپ نے ایسے کلک کر دیا جب آپ سینڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا تو آپ نے کنفرم پر کلک کر دینا ہے جب آپ کنفرم پر کلک کریں گے تو آپ کی پائی چلی جائیں گی سینڈ ہو جائیں گی جس کو بھی آپ بیجنا چاہتے ہیں جس کا بھی آپ نے اڈریس لگایا تو یہ طریقہ ہے پائی کو سینڈ کرنے کا اگر آپ نے ابھی تک پائی نیٹورک کو جائن نہیں کیا تو اس کو جائن کرنے کے جو ویڈیو ہے وہ میری اسی یوٹیوب چینل پر پڑی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ کے آرام سے جائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرا وارس اپ گروپ جائن کر سکتے ہیں جس میں میں مسلسل فری ارننگ ایپس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں میرے وارس اپ گروپ کا جو لنک ہے وہ میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہو گیا اس پر کلک کر کے آپ میرا وارس اپ گروپ جائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی پائی سیل کرنی ہے تو پھر بھی میرا وارس اپ گروپ جائن کر کے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پائی کی ڈیل مجھ سے کر سکتے ہیں مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا یہ جو اپنا یوٹیوب چینل ہے سمران مکس انفو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہار نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیارے کیے گا اللہ نگے بان